السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی این ادھر ویڈیو تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سونگے تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نکل چکے ہیں اسلام آباد کے لیے کافی زیادہ تھنڈ ہوئی بھی ہے تو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کسی کام سے اور دوستو ہم اسلام آباد پہنچ گئے تھے رات پور ہم نے اپنا روم جو ہے وہ بھی لے لیا چیک انہیز میں بس ننو کر آ رہی ہوں آپ کو اس طرح کا ہمارا یہ روم ہے تو یہ ہمیں پر نائٹ پہ پڑا ہے کوئی ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا اور یہ کچھ اس طرح کا باہر کی لوکیشن ہے بسکلی آپ کہہ سکتے ہیں یہ گیسٹ ہاؤز ہے تو یہ پروپر ایک آپ کہہ لیں کہ گھر کی طرح ہے کسی نے بنا کر جیسے اس طرح پہلے ہم انہوں نے یہ والا روم دیا تھا رات کو اویلیبل نہیں تھا کیونکہ بس ہم سامان ممان رکھ کے نکلے ہیں دوستو کھانا کھانے کے لئے ہم آئے ہیں یہاں پہ ایک مال میں تو مال کے اندر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مال ہے اسلام آباد کا کافی بڑا مال ہے اور پارکی کتنی مشکل سے ملی ہے جس کی کوئی حد نہیں کافی زیادہ رش ہے کیونکہ وہ کرسپس آ رہا ہے تو اس وجہ سے کافی رش ہے مال میں اور یہ دیکھیں میں نے پورا مال جو ہے وہ سجایا ہوا ہے چاروں طرف کرسپس کے تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی ہیں تو دوستو تو یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ویسے جو بات ہے پیارا لگ رہے سجایا چلیں تو بس پھر چلتے ہوں تو فرینڈز آج ہم نکلے ہیں اسلام آباد گھومنے کے لئے تھوڑی بہت جگہوں پہ جائیں گے اتنا زیادہ ہم اسلام آباد کا نہیں پتا تو ہم نے سوچا کہ آج کوئی راور لے کے اس کے طرف ہم جاتے ہیں اور لیک ویو پارکے وہاں جاتے ہیں پھر فیصل موسک جائیں گے جو کہ یہاں کی سب سے بڑی موسک کے پورے پاکستان کی تو بس راستوں پر روا دوا ہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں اسلام آباد کو نکلتے ہیں ہم دراصل کام کے لئے یہاں آئے تھے کہ آفسر لے کے کام کے لئے نکلنا پڑتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو بس وہ ایک چھوٹی سی ویکیشن بھی آپ کہلیں بن جاتی تو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا کر کچھ گھومیں پاپر کسی چیز کو ایکسپلور کریں ایسا ہونے ہی پاتا تو بس ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا ہی صحیح پٹ کچھ گھوم کے کچھ کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیں تو فرنڈ بس ہم جا رہے ہیں یہاں سے کافی زیادہ دور ہے بس ہم نے سوچا چلو چلتے ہیں اور پھر آج ہی کہہی دن ہے کل پر انشاءاللہ ہم باپس مکل جائیں گے تو دو تین دن کے لئے ہم یہاں آئی تھے تو اسلام آباد کی سٹکی بڑی بیاری ہیں اچھے روٹس بنے ہیں 4 و 6 و روٹس بنے ہیں اچھی صاف ستری روٹس لیکن ساہری بات ہے ہمارے کیپٹل جو ہو صاف کیفے نہیں ہوگا اس کا صاف ہونا تو بنکا ہے تو بس ٹرافک بھی نورمائل اتنی چیز زیادہ ٹرافک ہی ہے دوپہر کا ٹائم میں میرے سال پہ اس وجہ سے اتنی کوئی ٹرافک نہیں نظر آ رہی ہے بہت یہ ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں دوستو راول لیک پر یہ ہے راول لیک ٹھیک ہے اتنی کوئی زیادہ خاص نہیں لگ رہی مجھے اور یہ ہے لیک میو پارک یہاں ہم آئی یہاں پہ اتنا رش ہے اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ میں کیا بتاؤں بھئی اتنا رش ہے گاڑی ہیں گاڑی ہیں دور تک لوگ ہی لوگ وہ ایک پوری انہوں نے وہاں سے ماں تک کی سٹریٹ بنائی ہو جس پہ بس یہ ہے جگہ مجھے کافی پسند ہے کہ یار پوری ایک ہی پلیس انہوں نے سلیکٹ کی یہاں پر سارا پلیئریاں ہونا ہے تو بس وہ سارا وہیں ہیں اور یہ ہے آپ کا پارک راول لیک ویو پارک تو اب ہم یہاں آئے ہیں یہ ساری ساتھ میں جا رہے یہ لیک اور یہ ہم وک کرتے ہوئے ٹریک پہ جا رہے ہیں یہ پورا سا ایک راؤن مارتے ہیں دیکھتے پورے پارک کو اسی طرح سے اور پھر ایسے ہی ہم نکل جائیں گے باہر واپسی کے لئے کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے تو یہ ساری ٹریک ہے ان کی تو بس ایک پورا ٹریک ایک رنوے یوز کر کے ہم نکلیں گے باہر کی طرف کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور شام ہوتی جا رہی ہے تو رش بڑھتا جا رہا ہے یہاں پھر ہم زیادہ دیر کے لئے رکے نہیں ہیں ہم نے کہا بس ایسے ویو لے لیتے ہیں پورے پارک ایک راؤنڈ مار کے تو بس ہم وہی کر رہے ہیں ساتھ میں لیک جا رہی ہے ویو بڑا اچھا سا لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ساتھ میں لیک جا رہی ہے پر پارک ہے اچھا پیس فول سا ماحول ہے یہاں لیکن بیک سائٹ کے سائٹ پہ تو بس ہم پورا ہم گھوم چکے ہیں پارک نکل رہے ہیں باہر اچھا خاصا بڑا پارک ہے یہ دیکھیں لیک اچھی لگ رہی ہے پانی کافی گہرا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے بارک ویسے کہ اردگرد سارا پانی بانی اور پھر جو ہے ساتھ میں پارک ہے اچھا ہے مزے کا پارک ہے تو بس یہاں پہ سے دیکھتے ہوئے اب ہم نکلیں گے باہر کی طرف تو یہ دیکھیں کچھ کچھ اس کی جگہ ہے نا بڑی پیاری ہیں یہ دیکھیں لوگ کھڑے میں خوب انجوائے کہہ رہے ہیں یہاں بڑی خاموشی سی ہے بہت سکون والی جگہ یہ والی جگہ یہ دیکھیں بس گرمی کافی زیادہ شدید ہے ویسے